جی عمرکوٹ میں آج زمنی انتقابات تھے پی ایس باون پر یہ سیٹ سید علی مردان شاہ کے وفات کے بعد جو ہے خالی ہو چکی تھی اور الیکشن کمیشن نے کوویٹ کے بعد ایک سال کے بعد دوبارہ الیکشن کروانے کے اعلانات کی اور اس کے بعد آج اٹھارہ جنوری کو یہ انتقابات پائے تکمیر پر پہنچ چکے ہیں چار پولنگ اسٹیشن پر کشیدگی اور تصادم کی اطلاعات موصول ہوئے تھے جس میں بارہ افراد زخمی ہوئے تھے اس کے علاوہ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اپنا پرجوش انداز سے ووٹ دینے کے لیے پولنگ اسٹیشن پر پہنچی تھی جبکہ جو عام ووٹرز تھے وہ بھی بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچے تھے میں یہ بتاتا چلوں کہ جو ووٹنگ کا ریشو ہے وہ دیہات میں بہت زیادہ رہا ہے جبکہ شہر میں کم رہا ہے دیہات میں ایک میرے اندازے کے مطابق 50% لوگوں نے جو ہے ووٹ کاسٹ کیا ہوگا حق کے رائدہ ہی استعمال کیا ہوگا جبکہ شہر میں یہ جو ہے ریشو وہ 40 سے 45% رہا ہوگا جو 105 پولنگ اسٹیشن کے نتائج آئے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کے سید امیر علی شاہ 48000 سے زائد ووٹ لے کر برتری کی طرف جا رہے ہیں جبکہ ارباب غلام رہیم جو جی ڈی اے کے امیدوار تھے وہ 22000 کے قریب ووٹ لے کر شکست کو گلے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ میں یہ بتا تھا چلوں کہ پولیس کی اور رینجرز کی ایک بھاری نفری نے سیکیورٹی کے اندازمات سنبھال رکے تھے اور اس کے علاوہ جو ہے سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ جو ووٹرز کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے مختلف والنٹیرز نے اپنی خدمات سار انجام دی تھی اور اس وقت پیپلز پارٹی کے مختلف جو ورکرز ہیں وہ رکس کر رہے ہیں آتش بازی کر رہے ہیں اور پھولیں نہیں ساما رہے ہیں اے بی آری سر وی این ایس عمر کوٹ